السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں افرا عبدالسامد اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہاو ٹو پریپ یور سکن بیفور میک اپ سب سے پہلے میں بات کروں گی آپ نے ڈے میں کس طریقے سے اپنی سکن کو پریپ کرنا ہے اسپیشلی سمر کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں جس میں میک اپ ہمارا لانگ لاسٹنگ نہیں رہتا اسٹے نہیں کرتا فیس پر بہت زیادہ آئل آتا ہے فیس پر اس کے لیے میں آپ کو اسکن کے حوالے سے بتاؤں گی یہ سینسٹیو اسکن والوں کے لیے بھی ہے بہت ہی افور ٹیبل اور اچھے پروڈکٹس سے میں آپ کو ان سب کا بتاؤں گی سب سے پہلے جو ہے آپ نے اچھا سا اپنا فیس واش لے لینا ہے اس سے فیس واش کرنا ہے دین آپ نے اپنا کوئی بھی کلنزر لینا ہے میرے پاس یہاں فری مینز کا ہے بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ ہے یہ آپ نے اس سے کلنزنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنا فیس جو ہے مواشرائزر کرنا ہے جو بھی آپ کے فیس پر سوٹ کرتا ہو آپ نے کوئی بھی مواشرائزر یوز کرنا ہے اس کو آپ نے فائف منٹس تک اپنی سکن پر رہنے دینا ہے دین آپ نے کوئی بھی اچھا سا سیرم لینا ہے سیرم یوز کرنا ہے آپ نے یہ میرا خود کا ہوم میٹ بنایا سیرم ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کو بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی اچھا اور افورٹیبل ہے یہ بھی اس کے علاوہ پھر آپ نے اپنی اسکن پر آئی کریم لگانی ہے کوئی سی بھی یہ میرے پاس اولے کی آئی کریم ہے یہ آپ نے کوئی بھی آئی کریم لگانی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کوئی بھی اپنا اچھا سا پرائمر یوز کرنا ہے اور اس کو بھی آپ نے ہر پروڈک کو آپ اسکن پر لگا کر دو دو تین تین منٹ تک ڈرائے کریں گے اپنے فیس پر پھر اس کے بعد آپ نے اپنا کوئی بھی فاؤنڈیشن وغیرہ ہے وہ اپلائے کرنا ہوتا ہے اچھا جی بات کرتے ہیں ہم ڈے کی تو ڈے میں آپ کبھی بھی روز وارٹر نہیں یوز کریں گے کیونکہ روز وارٹر جو ہے ایس پی ایف ہوتا ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے آپ کی سکن پر اس سے ریڈنس ہو سکتی ہے اور اس سے کلر ڈل ہوتا ہے اگر آپ سن میں روز وارٹر لگا کر نکلتے ہیں تو یہ ہمیشہ روز وارٹر جو ہے آپ نائٹ میں یوز کیا کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ڈے میں سن بلوک لازمی یوز کرنا ہے کوئی بھی سن بلوک میرا یہ فیڈویٹ ہے آپ کا کوئی بھی فیڈویٹ سن بلوک ہو آپ نے وہ یوز کرنا ہے اچھا ڈے کا میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے فیس واش کیا then آپ نے کلنزر کیا اپنے فیس پر پھر فیس واش کر کے اس کے بعد کوئی بھی اچھا سا موشنرائزر یوز کیا پھر اس کے بعد آپ نے سیرم یوز کیا پھر آئی کریم یوز کی پھر اس کے بعد آپ نے پرائمر یوز کیا then آپ اپنا کوئی بھی فیڈویٹ فاؤنڈیشن ہے اسٹک ہے کنسیلر جس طرح آپ بیس بناتے ہیں ویسے آپ اپنا بیس بنا سکتے ہیں کوشش کیا کریں ڈے میں تو لائٹ بیس ہی اچھا لگتا ہے فیس پر ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اب آپ کو بتاؤں گی نائٹ کا نائٹ میں آپ نے فیس واش کیا کوئی بھی اچھا سا کلنزر لیا کلنزنگ کی اس سے پھر اس کے بعد نائٹ میں آپ نے اپنے فیس پر روز وارٹر گرمیوں میں ضرور اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے 5 to 10 میرٹس ڈرائے ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اچھا مویسٹرائزر لگانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سیرم لگانا ہے آئی کریم لگانی ہے پرائمر لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ آپ ڈے میں بھی کیونکہ ڈے میں اتنا ہیوی میک اپ ہوتا نہیں ہے اس لیے میں نے ڈے میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں اگر آپ چاہیں اگر آپ کی بہت زیادہ اویلی سکن ہے تو آپ ڈے میں بھی یہ میک اپ فکسر سب سے پہلے یہ آپ اپنے فیس پر اپلائے کریں گے پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی فاؤنڈیشن کوئی بھی اسٹیک کوئی بھی آپ کا کنسیلر وغیرہ جو آپ یوز کرتے ہیں آپ وہ اپلائے کریں گے میک اپ بہت مشکل سے سٹے کرتا ہے فیس پر یہ آپ ڈے میں بھی یوز کر سکتے ہیں نائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈے میں بھی آپ اس کو بیس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جب میک اپ پورا کمپٹیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اسے اپلائے کر لیں پورے فیس پر سپری کر لیں تو بھی آپ کا میک اپ لانگ لاسٹنگ رہتا ہے ٹھیک ہے میں نے ڈے کا بھی آپ نے پریپ کرنی اپنی سکن امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ